نافے نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن جاہلیت میں ہم روزہ رکھتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4501 ابن عینہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے حکم سے پہلے رکھا جاتا تھا پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4502 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشعس ان کے یہاں آئے وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے آشعس نے کہا آج تو آشورہ کا دن ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دنوں میں آشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے نازل ہونے سے پہلے رکھا جاتا تھا لیکن جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو یہ روزہ چھوڑ دیا گیا آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4503 حشام نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور ان سے آئیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور آشورہ کا روزہ فرض ہونا باقی نہ رہا اب جس کا جیت چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جیت چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چار اسحاق نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمرو من دینار نے بیان کیا ان سے آتانے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ یوں قلت کر رہے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يَتُوْقُونَهُ تَفْعِيل سے فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس سے مراد بہت بوڑھا یا مرد یا بہت بوڑی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی ہو انہیں چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پانچ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يَتِقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو جس کا جیت چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا جہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بکیر کا انتقال یزید سے پہلے تھا بکیر جو یزید کے شاگر تھے یزید سے پہلے ایک سو بیس ہجری میں مر گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سات احمد بن عثمان نے بیان کیا ان سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور کچھ لوگوں نے اپنے کو خیانت میں مبتلا کر لیا تھا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالی نے جان لیا کہ تم اپنے کو خیانت میں مبتلا کرتے رہتے تھے پس اس نے تم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور تم سے معاف کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو آٹھ عامر شعبی نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا وہ دونوں میں تمیز نہیں ہوئی جب صبح ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے تکیہ کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور مزاق کے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ سب کا سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آگیا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سنو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں پھر فرمایا کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو دس حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کلو وشربو حتی یتبینا لکم الخیط والعبیز من الخیط والاسود اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو کوئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید و سیاہ دھاگہ باندھ لیتے اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے تب ان کو معلوم ہوا کہ کالی دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو گیارہ برابن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو بارہ عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ انہوں سے کہ ان کے پاس ابن زبیر رضی اللہ انہوں کے فتنے کے زمانے میں جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا دو آدمی اولا بن عرار اور حیبان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑکر تباہ ہو رہے ہیں آپ عمر رضی اللہ انہوں کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پھر آپ کیوں خاموش ہیں اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برخلاف دوسروں کا حکم سنایا جائے صحیح بخاری حدیث عمر 4513 بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ایک شخص حکیم ابن عمر رضی اللہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ انہوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک سال حج کرتے ہو اور ایک سال عمرہ اور اللہ عز و عجل کے راستے میں جہاد میں شریک نہیں ہوتے آپ کو خود معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کی طرف کتنی رغبت دلائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا میرے بھتیجے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پانچ وقت نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ انہوں کتاب اللہ میں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کیا آپ کو وہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کی دو جماعتیں اگر آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلاح کراؤ اللہ تعالی کے ارشاد الہ عمر اللہ تک اور اللہ تعالی کا ارشاد کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں ہم یہ فرض انجام دے چکے ہیں اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے کافروں کا حجوم تھا تو کافر لوگ مسلمانوں کا دین خراب کرتے تھے کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے کہیں تکلیف دیتے یہاں تک کہ مسلمان بہت ہو گئے فتنہ جاتا رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 4514 پھر اس شخص نے پوچھا اچھا تو یہ کہو کہ عثمان اور علی رضی اللہ انہوں کے باب میں تمہارا کیا اعتقاد ہے انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ انہوں کا قصور اللہ نے معاف کر دیا لیکن تم اس معافی کو اچھا نہیں سمجھتے ہو اب رہے حضرت علی رضی اللہ انہوں تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چجازات بھائی اور آپ کے داماد تھے اور ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ یہ دیکھو ان کا گھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4515 سلمان نے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے سنا اور ان سے حضیف رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4516 آدم بن نبی آیاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الرحمن بن سبحانی نے کہا میں نے عبداللہ بن معاقل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مائے کعب بن عجرہ رضی اللہ انہوں کی قدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا ان کی مراد خوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے مطالق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جویں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھی آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے میں نے ارز کیا کہ نہیں فرمایا پھر تین دن کے روزے رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منوالو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لئے عام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4517 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج میں تمتہ کا حکم قرآن میں نازل ہوا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتہ کے ساتھ حج کیا پھر اس کے بعد قرآن نے اس سے نہیں روکا اور نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی لہٰذا تمتہ بھی جائز ہے یہ تو ایک صاحب نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4518 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عقاز، مجنہ اور ظلمجاز زمانے جاہلیت کے بازار میں لے تھے اس لئے اسلام کے بعد موسم حج میں صحاب رضی اللہ عنہ نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 4519 حشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے الحمز رکھا تھا اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں آیت ثم مفیدو من حیسی افعاد الناس سے یہی مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4520 قریب نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو کوئی تمتہ کرے عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے وہ جب تک حج کا احرام نہ باندھے بیت اللہ کا نفل تواف کرتا رہے جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی ہو سکے وہ کرے اونٹ ہو یا گائے یا بکری ان تینوں میں سے جو ہو سکے اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روز عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں شہر مکہ سے چل کر عرفات کو جائے وہاں آسر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ لوٹیں اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ کی یاد اور تکبیر اور تحلیل بہت کرتا رہے صبح ہونے تک صبح کو لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منا لوٹے جیسے اللہ نے فرمایا سمع آفید و من حیثی آفاد الناس العیت یعنی کنکریاں مارنے تک اسی طرح اللہ کو یاد اور تکبیر اور تحلیل کرتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4521 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیو صحیح بخاری حدیث نمبر 4522 صفیان سوری نے بیان کیا کہا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے آئش رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو اور عبداللہ بن ولید عدنی نے بیان کیا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا مجھ سے ابن جریج نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے حضرت آئش رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حدیث جو اوپر گزری صحیح بخاری حدیث نمبر 4523 ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن ابی ملیقہ سے سنا بیان کیا کہ ابن اباس رضی اللہ عنہ سوری یوسف کی آیت میں کذبو کو زال کی تخفیف کے ساتھ قرد کیا کرتے تھے آیت کا جو مفہوم وہ مراد لے سکتے تھے لیا اس کے بعد یوں تلاوت کرتے پھر میری ملقات اروہ بن زبیر سے ہوئی تو میں نے ان سے ابن اباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4524 انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آئش رضی اللہ عنہ تو کہتی تھی اللہ کی پناہ پیغمبر تو جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور پورا ہوگا بات یہ ہے کہ پیغمبروں کی آزمائش برابر ہوتی رہی ہے مدد آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ پیغمبر ڈر گئے ایسا نہ ہو ان کی امت کے لوگ ان کو جھوٹا سمجھ لیں تو حضرت آئش رضی اللہ عنہ اس آیت سورہ یوسف کو یوں پڑتی تھی وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قَذِبُوا زال کو تشدید کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر 4525 نافے نے بیان کیا کہ جب ابن عمر رضی اللہ انہوں قرآن پڑھتے تو اور کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے ایک دن میں قرآن مجید لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی جب اس آیت نساکم حرث لکم اللہ پر پہنچے تو فرمایا معلوم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے ارز کیا کہ نہیں فرمایا کہ فلان فلان چیز یعنی عورت سے پیچھے کی طرف سے جمع کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور پھر تلاوت کرنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 4526 ایوب نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ آیت سو تم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح چاہو کے بارے میں فرمایا کہ پیچھے سے بھی آ سکتا ہے اور اس حدیث کو محمد بن یحیٰ بن سعید قطان نے بھی اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4527 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں سو اپنے کھیت میں آؤ جدھر سے چاہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4528 موقع بن یسار رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی ان کو ان کے اگلے خوابن نے نکاح کا پیغام دیا دوسری سند اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے موقع بن یسار رضی اللہ انہوں نے بیان کیا تیسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو معامر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا اور ان سے امام حسن بسری نے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی لیکن جب عدد گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بہ جا معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 4539 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آیت وَلَّذِينَ يَتَوْفُونَ مِنْكُمْ یعنی اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کہ مطالق عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس لئے آپ اسے مصحف میں نہ لکھیں یا یہ کہا کہ نہ رہنے دیں اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے میں قرآن کا کوئی حرف اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4530 شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں کے بارے میں زمان جاہلیت کی طرح کہا کہ عدد یعنی چار مہینے دس دن کی تھی جو شوہر کے گھر عورت کو گزارنی ضروری تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وسیعت کر جائیں کہ وہ ایک سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں اگر وہ دستور کے معافق اپنے لیے کوئی کام کریں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے سات مہینے اور بیس دن وسیعت کے قرار دیے کہ اگر وہ اس مدت میں چاہے تو اپنے لیے وسیعت کے مطابق شوہر کے گھر میں ہی ٹھہرے اور اگر چاہے تو کہیں اور چلی جائے کہ اگر ایسی عورت کہیں اور چلی جائے تو تمہارے حق میں کوئی گناہ نہیں پس عدد کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزارنا اس پر ضروری ہے یعنی چار مہینے دس دن شبل نے کہا ابن ابی نجیح نے مجاہد سے ایسا ہی نقل کیا ہے اور عطا بن ابی رباہ نے کہا کہ ابن اباس رضی اللہ انہوں نے کہا اس آیت نے اس رسم کو منسوخ کر دیا کہ عورت اپنے خاون کے گھر کے پاس عدد گزارے اس آیت کی روح سے عورت کو اختیار ملا جہاں چاہے وہاں عدد گزارے اور اللہ پاک کے قول غیر اخراج کا یہی مطلب ہے عطا نے کہا عورت اگر چاہے تو اپنے خاون کے گھر والوں میں عدد گزارے اور خاون کی وسیعت کے معافق اسی کے گھر میں رہے اور اگر چاہے تو وہاں سے نکل جائے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ نکل جائیں تو دستور معافق اپنے حق میں جو بات کریں اس میں کوئی گناہ تم پر نہ ہوگا عطا نے کہا کہ پھر میراز کا حکم نازل ہوا جو سورہ نسا میں ہے اور اس نے عورت کے لیے گھر میں رکھنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا اب عورت جہاں چاہے عدد گزار سکتی ہے اسے مکان کا خرچہ دینا ضروری نہیں اور محمد بن یوسف نے روایت کیا ان سے ورقہ بن عمروں نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے یہی خول بیان کیا اور فرزندہ نے ابن ابی نجیح سے نقل کیا ان سے عطا بن ابی روباہ نے بیان کیا اور ان سے ابن ابباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ اس آیت نے صرف شوہر کے گھر میں عدد کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے اب وہ جہاں چاہے عدد گزار سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج وغیرہ سے ثابت ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 4531 عبداللہ بن عور نے خبر دی ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا بڑے بڑے انساری وہاں موجود تھے اور عبدالرحمان بن ابی لیلہ بھی وہاں موجود تھے میں نے وہاں سبیہ بن تحارس کے باب سے متعلق عبداللہ بن عطبہ کی حدیث کا ذکر کیا عبدالرحمان نے کہا لیکن عبداللہ بن عطبہ کے چچا عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کہتے تھے محمد بن سیرین نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عطبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو خوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں میری آواز بلند ہو گئی تھی ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے میری ملاقات ہو گئی راوی کو شک ہے یہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتوہ دیتے تھے انہوں نے کہا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے اس کو لمبی عدت کا حکم دیتے ہو سورہ نسا چھوٹی سورہ طلاق لمبی سورہ نسا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہا میں ابو غطیہ مالک بن عامر سے ملا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو بتیس حشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبیدہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر بن حکم نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے کہا کہا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے عبیدہ بن عمرو نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا خدا ان کے قبروں اور گھروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے قبروں اور گھروں یا پیٹوں کے لفظ میں شک یحیٰ بن سعید راوی کی طرف سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4533 زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ کے سامنے فرماورداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4534 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافعے نے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے مطالق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں ایک رکعت نماز پڑھائے اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہو پھر جب امام ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں اب وہ لوگ آگے بڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور امام انہیں بھی ایک رکعت نماز پڑھائے اب امام دو رکعت پڑھ چکنے کے بعد امام نماز سے فارغ ہو چکا پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ ایک ایک رکعت نماز پڑھی تھی اپنی باقی ایک ایک رکعت ادا کر لیں جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے اس طرح دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے پیدل ہو یا سوار قبلے کی طرف رخو یا نہ ہو امام مالک نے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4535 ابن عبی ملیکہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج تک کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس کو آپ نے مصف میں کیوں لکھوایا چھوڑ کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں کسی آیت کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں یہ حمید نے کہا یا کچھ ایسا ہی جواب دیا اس پر تفصیلی نوٹ پیچھے لکھا جا چکا ہے صحیح بخاری حدیث 14536 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے جب انہوں نے عرض کیا تھا گئے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھ کو یقین نہیں ہے عرض کی یقین ضرور ہے لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اور اتبینان حاصل ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 4537 ہشام نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیقہ سے سنا وہ عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے ابن جریج نے کہا اور میں نے ابن ابی ملیقہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیقہ سے بھی سنا وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں ابن اباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو ابن اباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کے مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عمل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کے اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک عمال سب غارت ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4538 عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن نبی عمر انساری نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو خجور ایک یا دو لقمیں دربدر لیے پھریں بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4549 مسلم نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4540 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سلمان آمیش نے انہوں نے کہا کہ میں نے عبد دوحہ سے سنا وہ مسروق سے روایت کرتے تھے کہ ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنایا اس کے بعد شراب کی تجارت حرام ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4541 شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے عبد دوحہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں پڑھ کر سنایا اور شراب کی تجارت حرام قرار دی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4542 حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں پڑھ کر سنایا پھر شراب کی تجارت حرام کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 4543 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4544 بکیر حران نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے خالد ہزا نے ان سے مروان اسفر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو آخر تک منسوق ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4545 شعبہ نے خبر دی انہیں خالد ہزا نے انہیں مروان اسفر نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے آیت وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ کہ متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَحَاً نے منسوق کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4546 یزید بن ابراہیم تستری نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَهُوَ الَّذِي أَنذَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ یعنی وہ وہی خدا ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دار و مدار ہیں اور دوسری آیتیں متشابے ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں چڑپن ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابے ہیں فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تعویل کی تلاش میں آخر آیت اُلِ الْبَاب تَك حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابے آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے آیتِ بالا میں ذکر فرمایا ہے اس لیے ان سے بچتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4547 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَإِنِّي تُعِيذُهَا بِكَ وَزُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر چکا یہ کلمہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا اللہ نے ان کے دعا قبول کی اور مریم اور عیسی علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4548 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس لیے قسم کھالی کہ کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غزبناک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے آخر آیت تک ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت عشق بن قائس گندی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی ہے ہم نے بتایا کہ ہاں اس اس طرح سے حدیث بیان کی ہے عشق رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک پوما تھا ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تُو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا پھر تو یا رسول اللہ وہ جھوٹی قسم کھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مان لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غزبناک ہوگا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار پانچ سو انچاس چار ہزار پانچ سو پچاس عوام بن ہوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن نبی فردی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان بیچتے ہوئے قسم کھالی کہ فلان شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھگ لے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار پانچ سو اکاون عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھی ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوہ چبھو دیا گیا تھا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو ان اللہین یشترون بے اہد اللہ و ایمانہون چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈر آیا تو اس نے اقرار کر لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدیلہ پر ہے صحیح بخاری حدیث سامر چار ہزار پانچ سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مو در مو بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سلحہ حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہر قل کے پاس مہچا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت واہیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ خط لائے تھے اور عظیم بسرہ کے حوالے کر دیا تھا اور ہر قل کے پاس اسی سے پہنچا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہر قل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کے قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویدار ہے درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا ہم ہر قل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویدار کرتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہر قل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعویدار ہے اگر یہ یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویدار کیا ہے وہ اپنے نصب میں کیسے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ان کا نصب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں اس نے پوچھا تم نے دعویدار نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تحمت لگائی تھی میں نے کہا نہیں پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا میں نے کہا کہ اب تک تو نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا ابو سفیان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نصب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نصب کے سمجھے جاتے ہیں انبیاء کا بھی یہی حال ہے ان کی باعثت ہمیشہ قوم کے صاحب حسب و نصب خاندان میں ہوتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے باپ دادوں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے تم سے ان کی اتباہ کرنے والوں کے مطالق پوچھا کیا آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباہ کرتا رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھیرا بھی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں بیان کیا کہ پھر ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا نماز، زکاة، صلح رحمی اور پاک دامنی کا آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہیں اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا اور اگر میں ان کی قدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کی حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کر رہے گی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اس سے پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہر قلق کی طرف سلامتی حوث پر جو ہدایت کی اتباہ کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤگے اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن تم نے اگر مو موڑا تو تمہاری رعایہ کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا اور اے کتاب والو اے کیسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہدو بینہ مسلمون تک جب ہر قلق خط پڑ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی قبضیٰ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاسور ہر قلق بھی ان سے ڈرنے لگا اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی زہری نے کہا کہ پھر ہر قلق نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا پھر ان سے کہا اے رومیوں کیا تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے دیکھا تو دروازہ بند تھا پھر ہر قلق نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی سنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4553 امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا مدینے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں کے پاس انسار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے اور بیرہائی کا باغ اپنی تمام جائداد میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا یہ باغ بستد نبوی کے سامنے ہی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور امدہ پانی کو پیتے پھر جب آیت جب تک تم اپنی عزیز ترین چیزوں کو نہ خرچ کروگے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکوگے نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں اٹھے اور ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو خرچ نہ کروگے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکوگے اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال بے رہائی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اللہی سے میں اس کے ثواب و عجر کی توقع رکھتا ہوں پس یا رسول اللہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ فانی ہی دولت تھی یہ فانی ہی دولت تھی جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا کو اسے دے دو حضرت ابو تلہا رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے ناتے والوں میں بانٹ دیا عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے ذالکہ مال رابح ربح سے بیان کیا ہے یعنی یہ مال بہت نفع دینے والا ہے مجھ سے یحیٰ بن یحیٰ نے بیان کیا کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے مال رائح رواح سے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4554 حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابو تلہا رضی اللہ انہوں نے وباغ حسان اور عبی رضی اللہ انہوں کو دے دیا تھا میں ان دونوں سے ان کا زیادہ قریبی تھا لیکن مجھے نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4555 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا موں کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں آپ نے فرمایا کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں بولے کہ تم چھوٹ بول رہے ہو توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لاکر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4556 محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ان سے صفیان نے ان سے مہسرہ نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے آیت تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کے بارے میں کہا تم لوگ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہو اور کہا ان کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4557 عمرو بن دینار نے کہا انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھی کہ ہمت ہار دیں درا حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا صفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارسہ اور بنو سلمہ تھے حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ آیت نہ اترتی کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا مددگار سرپرست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4558 سالم نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فجر کی دوسری رکت کے رکو سے سر اٹھا کر یہ بددعا کی اے اللہ فلان فلان اور فلان کافر پر لانت کر یہ بددعا آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد کی تھی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں آخر آیت فَإِنَّهُمْ فَأَنَّهُمْ ظَلِمُونَ تَكْ اس روایت کو عساق بن راشد نے ظاہری سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4566 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو رکو کے بات کرتے سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اللَّهُمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی اے اللہ ولید بن ولین سلمہ بن حشام اور اے عاش بن نبی ربیعہ کو نجات دے دے اے اللہ مذر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قہد سالیلہ جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ دعا کرتے اور آپ نمازِ فجر کی بعض رکعت میں یہ دعا کرتے اے اللہ فلان اور فلان کو اپنی رحمت سے دور کر دے عرب کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ یہ بد دعا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس عمر میں کوئی دخل نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ساٹھ ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا پھر بہت سے مسلمانوں نے پیچھ پھیر لی آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے میں اسی کی طرف اشارہ ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اک سٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا اہد کی لڑائی میں جب ہم صف باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنود گیتاری ہو گئی تھی ابو طلح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نین سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھاتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو باستھ ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے اور ان سے ابو دوہا نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کلمہ حسبن الولاہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے صحیح بخاری حدیث سمرچار ہزار پانچ سو تری سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کے زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چون سٹھ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلہ سامب بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کی گردن میں توق کی طرح پہنہ دیا جائے گا پھر وہ سامب اس کے دونوں جبدوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور جو لوگ کے اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4565 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی پشت پر فدک کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارس بنی خزرج میں سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے راستے میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول منافق بھی موجود تھا یہ عبداللہ بن عبی کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا قصہ ہے مجلس میں مسلمان اور مشرقین یعنی بد پرست اور یہودی سب ہی طرح کے لوگ تھے انہی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے سواری کی ٹاپوں سے گرد اڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن عبی نے چادر سے اپنی ناک بند کر لی اور بطور تحقیر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا پھر آپ سواری سے اتر گئے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اس پر عبداللہ بن عبی نے سلول کہنے لگا جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے امدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ کلام بہت اچھا ہے پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ آ کر آپ ہمیں تکلیف نہ دیا کریں اپنے گھر بیٹھیں اگر کوئی آپ کے پاس جائے تو اسے اپنی باتیں سنایا کریں یہ سنکر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد مسلمان مشرقین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی لیکن آپ نے انہیں خاموش اور تھنڈا کر دیا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں کے یہاں تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعاد تم نے نہیں سنا ابو حباب آپ کی مراد عبداللہ بن عبی بن سلول سے تھی کیا کہہ رہا تھا اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسے معاف فرما دیں اور اس سے درگزر کر دیں اس ذات کے قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے اس شہر مدینہ کے لوگ پہلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس عبداللہ بن عبی کو تاج پہنا دیں اور شاہی امام آئس کے سر پر بانتیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے آتا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو اب وہ چل گیا ہے اور اس وجہ سے وہ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے آپ نے اسے معاف کر دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مشرقین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی عذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور یقیناً تم بہت سی دلازاری کی باتیں ان سے بھی سنوگے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور ان سے بھی جو مشرق ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عظم و حوصلے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لیں حسد کی راہ سے جو ان کے دلوں میں ہے آخر آیت تک جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی اور جب آپ نے غزوے بدر کیا تو اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق قریش کے کافر سردار اس میں مارے گئے تو عبداللہ بن عبی بن سلول اور اس کے دوسرے مشرق اور بد پرست ساتھیوں نے آپس میں مشفرہ کر کے ان سب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور ظاہراً اسلام میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4566 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینے میں پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابا ساتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھالے تھے بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت لا تحسبن الذین یفرحون آخر آیت تک اتاری صحیح بخاری حدیث نمبر 4566 القمہ بن وقاس نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے جب وہ مدینہ کے امیر تھے اپنے دربان سے کہا کہ رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت ولا تحسبن الذین کی روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں خوش ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو رافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دن کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھی انہوں نے آصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے اور اندھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا لوگوں پر آیت جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے تک حشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی ابن جریج سے روایت کیا ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی انہوں نے ابن جریج سے کہا مجھ کو ابنے ابی ملکہ نے خبر دی ان کو حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ مروان نے اپنے دربان رافے سے کہا پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اڑسچ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہ کے گھر رہ گیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میمون رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی پھر سو گئے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت دلاوت کی بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضوح کیا اور مسواک کی پھر گیارہ رکعتیں تحجد اور وطر پڑھیں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی آزان دی تو آپ نے دو رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت محمون رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میری خالہ نے آپ کے لئے گدہ بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نین کے آثار دور کیے پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں میں بھی کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت تحجد کی نماز پڑھی پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر وطر کی نماز پڑھی سحی بخاری حدیث نمبر 4,570 امام مالک نے بیان کیا ان سے مخرمہ بن سلمان نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ گئے جو ان کی خالہ تھی انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے پھر آپ سو گئے اور آج ہی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نین کو دور کیا پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتوں کی تلاوت کی اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے قریب گئے جو لٹکا ہوا تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو بہت ہی اچھی طرح سے پورے آداب کے ساتھ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح وضو وغیرہ کیا اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے بطور شفقت میرا کان پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ نے دو رکھت نماز پڑھی پھر دو رکھت پڑھی پھر دو رکھت پڑھی پھر دو رکھت پڑھی اور پھر دو رکھت پڑھی اور آخر میں وطر کی نماز پڑھی اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے پھر جب موزن آیا تو آپ اٹھے اور دو حل کی فجر کی سنت رکھتیں پڑھیں اور نماز فرض کے لیے باہر تشریف مسجد میں لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4571 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہ گئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی انہوں نے بیان کیا کہ مائے بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد آپ جاگے اور بیٹھ کر چہرے پر نین کے آثار دور کرنے کے لیے ہاتھ پھیرنے لگے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ مشکیزے کے پاس گئے جو لٹکا ہوا تھا اس سے تمام آداب کے ساتھ آپ نے وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو وغیرہ کیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا ہو گیا تو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور شفقت سے میرے داہنے کان کو پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ نے دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت 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 پڑھی اور آخر میں انہیں وطر بنایا پھر آپ لیٹ گئے اور جب معزن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور دو ہلکی رکتیں پڑھ کر باہر مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4572 پھر شام بن عروہ نے قبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے حشام بن یوسف نے کہا میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال ازباب میں اس مرد کی حصے دار تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4573 عروہ بن زبیر نے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ کا مطلب پوچھا انہوں نے کہا میرے بھانجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائدات کی حصے دار ہو ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں نکاح کرنے سے منع فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو اروہ نے کہا حضرت عائش رضی اللہ عنہ کہتی تھی اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا اس وقت اللہ نے یہ آیت حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا دوسری آیت میں یہ جو فرمایا یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو صحیح بخاری حدیث سمبر 4574 حشام بن عروان نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بالکل روکے رکھے البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی عجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے بشرتے کے نیت میں فساد نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4575 عبداللہ عشجعی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ابو عساق شیبانی نے انہیں اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جب تقسیم کے وقت عزیز و عقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں کے مطالق فرمایا کہ یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے اکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4576 حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیل بن سلمہ تک پیدل چل کر میری آیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی تاری ہے اس لئے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا میں ہوش میں آ گیا پھر میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے میں اپنے مال کا کیا کروں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراس کے بارے میں حکم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4577 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لئے وسیعت کر جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا چنانچہ اب مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لئے اس مال کا چھٹا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4578 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور شیبانی نے کہا کہ یہ حدیث ابو الحسن عطا سوائی نے بھی بیان کی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ اور نہ انہیں اس غرض سے قائد رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتدار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھ جاتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا پھر وہ جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے اور چاہتے تو نہ بھی کرتے اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتدار اس کے زیادہ مستحق سمجھ جاتے اسی پر یہ آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا جحل لکم انترث النساء کرہا نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اناسی سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں لیکل جعلنا موالی سے مراد وارث ہیں اور والذین آ قطع ایمانکم کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابدداروں کے علاوہ انسار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے اس بھائیچارے کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کے درمیان کرایا تھا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لیکل جعلنا موالی تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا پھر بیان کیا کہ والذین آقطع ایمانکم سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے دوستی اور مدد اور خیر خواہی کی قسم کھا کر اہد کیا جائے لیکن اب ان کے لئے میراز کا حکم منسوخ ہو گیا مگر وسیعت کا حکم رہ گیا اس اسناد میں ابو عثامہ نے ادریس سے اور ادریس نے طلحہ بن مصرف سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ایسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ کیا چودہی رات آپ کو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی دقت اور کسی رکاوٹ کے اللہ تعالی کو دیکھو گے قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے اس وقت اللہ کے سوا پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجہ کیا کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا گنہگار اور اہل کتاب کے کچھ لوگ تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجہ کرتے تھے وہ عرض کریں گے کہ عزیر ابن اللہ کی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا دے انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی باز باز کے ٹکڑے کی یہ دے رہی ہوگی پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح بتاؤ کیا جائے گا یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی یہ وہ صورت نہ ہوگی اب ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس کا انتظار ہے ہر امت اپنے معبودوں کو ساتھ لے کر جا چکی وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں اس پر تمام ہم مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہراتے دو یا تین مرتبہ یوں کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکاسی یحییہ نے بیان کیا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مراسح بواستہ ابراہیم کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی جب میں فَكَيْفَ اِذَا جَئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بَشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَعْلَهَا اُولَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تھہر جاؤ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار پانچ سو بیاسی سلمان نے خبر دی انہیں ہشام بن عربان انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسمان رضی اللہ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ادھر نماز کا وقت ہو گیا نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا اس لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو تیراسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے حاکموں کی عبداللہ بن حضافہ بن قائس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو چوراسی عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انساری ثابت بن قائس رضی اللہ عنہ صحابی سے مقام حرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے نبی کریم اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا اس پر ان انساری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ یہ آپ کے پھپی ذات بھائی ہیں یہ سن کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک رو کے رکھو کہ منیر تک بھر جائے پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑو پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا کیونکہ انساری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصہ ہونا قدرتی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی زبیر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیات اسی سلسلے میں ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے اوروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے سنانچہ آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں فسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اللہ بررفیق العالی کہہ کر آخذت کو پسند فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4586 عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ مستدعفین کمزوروں میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4587 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہیں اللہ تعالی نے معذور رکھا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے روایہ تھے کہ حضرت معانی میں داقت کے تلوہ یعنی تمہاری زبانوں سے گواہی ادا ہوگی اور ابن عباس رضی اللہ انہوں کے سوا دوسرے شخص ابو عبید رضی اللہ انہوں نے کہا میں راغم کا معانی بھیجرت کا مقام عرم لوگ کہتے ہیں راغم تقومی یعنی میں نے اپنے قوم والوں کو جمع کر دیا معقوطہ کے معنی ایک وقت مقررہ پر یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4588 شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی نے ان سے عبداللہ بن یزید نے اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ انہوں نے آیت اور اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ احد میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجئے اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجئے اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے یہ خباست کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو انہوں نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا چنانچہ میں ابن اباس رضی اللہ انہوں کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ نازل ہوئی اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو نوے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے آتانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے آیت اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو مومن ہی نہیں ہے کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تھی آخر آیت ارز الحیات الدنیا اس سے اشارہ انہی بکریوں کے طرف تھا بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے السلام قرد کی ہے مشہور صحیح بخاری حدیث 4591 سحل بن سعاد رضی انہوں نے بیان کیا انہوں نے مربان بن حکم بن عاز کو مسجد میں دیکھا بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس آیا اور ان کے پہلو میں بیٹھ گیا انہوں نے مجھے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت رضی انہوں نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ نے ان سے یہ آیت لکھ وائی مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ابھی آپ یہ آیت لکھ رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ انہوں آگئے اور اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری آپ کی ران میری ران پر تھی شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالی نے غیر للدرر کے الفاظ نازل کیے صحیح نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو کتابت کے لئے بلایا اور انہوں نے وہ آیت لکھ دی پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ حاضر ہوئے اور اپنے نابی نہ ہونے کا عذر پیش کیا تو اللہ تعالی نے غیر الدرر کے الفاظ اور نازل کیے صحیح بخاری حدیث 4593 برا بن عاظب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت لَا يَسْتَوِل قَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یعنی زید بن ثابت رضی اللہ انہوں کو بلاؤ وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا شانے کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو لَا يَسْتَوِل قَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابن ام مکتوم رضی اللہ انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھے ارز کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں چنانچہ وہیں اس طرح آیت نازل ہوئی لَا يَسْتَوِل قَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ اُلِدْ دَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چورانوے عبدالکریم ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عوضر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچانوے محمد بن عبدالرحمن ابو الاسود نے بیان کیا کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کے اطلاع کی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرقین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں آخر آیت تک اس روایت کو لیس من سعاد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو چھانوے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے عبداللہ بن ربی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے اللہ المستدعفین کے مطالق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھی جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمر چار حضار پانچ سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے سمیں اللہ لمن حمدہ کہا پھر سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا کی اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے اے اللہ کفار مذر کو سخت سزا دے اے اللہ انہیں ایسی قہد سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قہد سالی آئی تھی صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار پانچ سو اٹھانوے یعلا بن مسلم نے خبر دی انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے آیت کہ سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ زخمی ہو گئے تھے ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار پانچ سو ننانوے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے آیت لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ مانگتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وہی فتوہ دیتا ہے آیت انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا والی وارث بھی ہو لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو یہاں تک کہ خجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جن میں لڑکی حصہ دار تھی اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث 4600